بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اطلاع عام تمام غیر ملکیوں کو یہ عام اطلاع دی جاتی ہے اطلاع عام یعنی کہ اعلان کیا جاتا ہے یار میں بولتا ہوں کہ ہم پردیشیوں کو اگر کسی چیز کی سہولت مر رہی ہے نا تو بھائی وہ لینی چاہیے ابھی میں آپ کے اپنا اپنی بات بتانے لگا ہوں سن لیں بہت سے بھائیوں کے ساتھ یہ ایسا وقوع ہوا ہوگا یار میں نے فسٹ ٹیم جب پاکستان سے پاسپورٹ میں پانچ سال کا پھر بعد میں میں نے سعودیہ سفر کیا اور پھر میں نے یہاں سعودیہ سے اپ ڈیٹ کروایا رینیو کروایا یعنی کہ میں تائف سے نکلا بھائی تائف میں حویہ میں تھے ہم حویہ سے میں نے ٹیکسی پکڑی با مکہ با مکہ سے ٹیکسی پکڑی پاکستانی ایم بیسی پہنچا اور وہاں پر میں نے پھر پتہ کیا اور پھر لائن میں لگا اور پھر میری ٹوکن کے انتظار کی جب میری باری آئی تو اس ٹیم رش کافی ہوتا تھا اس ٹیم تو ابھی تو رش نہیں ہوتا ہے آپ کی تو آپ کی پانچ دس منٹ کے اندر ہی باری آجے گی تو بھائی میں نے پاسپورٹ جمع کروایا دس سال کے لیے اور اس کے بعد میں نے جو پرانا پاسپورٹ تھا اس کے اوپر کینسل کی مور لگوایا ہی اور وہاں پر کارگو کی فیس الگ دی کہ پاسپورٹ میرا جو ہے اس اڈریس کے اوپر بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے اور بعد میں پاسپورٹ میرا اس اڈریس کے اوپر پہنچا اور میں نے واپسی کی ٹیکسی پکڑی واپس گیا تائف یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ میرا اس کے اسی راؤنڈ میں آنے جانے میں تقریباً سو ڈیڑ سو ریال خرچہ ہو گیا اور یہ تائف کی بات کر رہا ہوں اگر مثال کا طور پر ایک بندہ دمام میں بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ تبوک میں بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ زلوم والی سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے جزا نجران والی سائیڈ پر بیٹھا ہوا ابا خمیس تو بھائی وہاں سے اس نے پاسپورٹ رینو کروانا تو تو بچارہ میرے حساب سے چار پان سو ریال کرائے لگا لے گا شاید اس سے بھی زیادہ لگ جائے آنے جانے کا پاسپورٹ رینو کروانے کی لیے اگر ایسی سہولت ہمیں یہ صرف میں آپ کو پاسپورٹ کی مثال دی ہے اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے مسئلے مثال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اپنے اکام ایکسپیر ہے آپ نے خروج لگوانا ہے ایسی کے ثروب لیگل خروج با عزت طریقے سے آپ اپنی شاپنگ کر کے ٹکل لے کر گھر جا سکیں آپ کا حروب ہے آپ آؤٹ پاس بنانا چاہتے ہیں ایسی کے ثروب آپ بھائی پاسپور رینو کروانا چاہتے ہیں آپ نے مثال کا طور پر سائے خاص ہے یا کوئی اور مہنہ ہے کفیل آپ کی سیلری بگرہ نہیں دے رہا ہے آپ اس کے اوپر کیس کرنا چاہتے ہیں تو امبیسی جائیں امبیسی والے آپ کو پھر ایک پیپر ایک ورکہ دیتے ہیں یا آپ کو مکتمع بھیجتے ہیں اور بولتے ہیں وہاں پر ہمارا بندہ ہوگا وہ آپ کی سپورٹ کرے گا یہ چیزیں جو امبیسی ہوتی ہیں پاکستانی امبیسی جیسا کہ دو امبیسی میں یہ بہت لیے کر دوں ریاض اور جدہ میں اس کے علاوہ ان کے ٹیم میں اردگرد جاتی رہتی ہیں تو یہ ہماری سہولت کے لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ میں بولتا ہوں ان کے پاس جائیں اگر کفیل بھی آپ کو کمپنی بھی تنگ کر رہی ہے نا تو آپ امبیسی میں جائیں گے نا تو وہ ہم سے بھی بہتر مشورہ آپ کو دیں گے یقین مانیں وہ آپ کو بھائی بتائیں گے کہ اس مسئلہ کا یہ حال ہے اور یہ کر لیں اور ویسے تو میں نے ایک بندہ ایسا بھی دیکھا ہے امبیسی میں خروج کا پیپر جمع کروایا ہوا تھا اور خروج لگ گیا ہے خروج لگ گیا ہے بعد ساٹھ دن کا ٹائم ممکن اس کو ملا تھا وہ ساٹھ دن کا ٹائم بھی گدر چکا ہے ہتنے بندے مست بھی ہوتے ہیں اس لیے بولتا ہوں جس سم کے اوپر آپ کی آپ کا اپشر یا توقع اللہ بنی ہوئی ہے وہ اپنے پاس رکھیں جب آپ کا خروج لگے گا نا آپ کو اسی سم کے اوپر میسیج بھی آئے گا اور آپ کی توقع اللہ اپشر وغیرہ میں آپ کا فائنل ایکزٹ شو بھی ہو جائے گا اور اس کی ڈیٹ وغیرہ بھی شو ہو جائے گی یہ جو ابھی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس میں لکھا ہے اطلاع یہ پاکستانی امبیسی جدہ کے طرف سے اعلان کیا گیا ہے اب عامل ناس کو مطلب یہ جاتا ہے کہ مدینہ منورہ نادرہ آفیس دوبارہ اوپن ہو چکا یعنی کہ مقامی صاحب ان اپنے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے نادرہ آفیس مدینہ منورہ درجہ دل پتہ کے اوپر آ سکتے ہیں ہوتل شزال منورہ امارت نمبر بتیس دس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسی پکڑ کر وہاں پر جا سکتے ہیں اگر آپ کا بھائی شناختی کارڈ ایکسپائر ہے نا سن لیں چاہے آپ سعودیہ میں چاہے پاکستان میں ہیں تو آپ کا نہ لائسس بنے گا نہ آپ کا پاسپورٹ بنے گا اگر پاسپورٹ نہیں بنے گا تو بھائی آپ کا اکامہ نہیں بنے گا آپ کا کچھ بھی کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو آفیس کھولا ہے آپ ان سے جا کر اپنے پاسپورٹ کی اپڈیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایڈریس ہے یہاں پر جا کر اگر آپ کا خدانک واسطہ شناختی کارڈ ایکسپائر ہو ہو ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے مدینہ منورہ یا اردگرد کہیں بھی آپ ہیں یا پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ ان سے شیئر کر کے وہاں سے اپڈیٹ کروا سکتے ہیں